اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہذا لرزقنا ما لہو من نفات کل بات چل لئی تھی کہ اللہ تعالی دنیا کے اندر جتنے بھی متقی لوگ ہیں پرہیزگار لوگ ہیں ان سب کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں کیا ہوگا اس کے بارے میں باتیں چل لئی تھی اب آگے جو ہے اللہ تعالی جہنم کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ دنیا کے اندر برے لوگ تھے گناہ والا کام کرتے تھے کافر لوگ تھے ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا اور ان کو کیا کیا چیزیں کھانے کو ملے گی اس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ بے شک انہذا لرزقنا کہ جو لوگ جنت کے اندر داخل ہو چکے ہیں ان لوگوں کے لئے یہ ہے کہ ہم نے یہ ہمارے طرف سے ان لوگوں کے ایک عطیہ ایک ہدیہ ہے کہ ہم نے ان کو عطا کیا ہے رزق جو ما لہو من نفات جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے یعنی دنیا کے جنت کے اندر جتنی بھی لوگ متقی لوگ داخل ہو جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کو وہ چیزیں جو ہیں اور وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ختم ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہے گا اور ہمیشہ کے لئے ان کو وہ مزے ملتے رہیں گے جنت کے اندر اب آگے کہہ رہے ہیں کہ حاضر یہ جو ہے اس طرف کی باتیں ہو گئی اب دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کے اندر سرکشی اختیار کر لیا تھا گناہ والا کام کرتا تھا انہوں نے ہمارا جو انکار کر دیا تھا اور ہمارے نبی کو جھتلایا تھا ان کے لئے کیا ہے کہ لشر معاب بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بہت ہی خراب اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے رہنے کے لئے وہ کیا ہے جہنم وہ جہنم ہے یسلونہا جس کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ داخل ہو جائیں گے اور فبئس المحاد تو بہت ہی برا ٹھکانہ اور ان کا بستر جو آگ کا ہوگا جیسے کہ ابھی گرمی کے موسم میں دیکھی رہا ہوں کہ بستر گرم ہے سب کچھ گرم گرم ہے سونے کا دل نہیں کرتا ہے اب دیکھیں کہ دنیا کے اندر دھوپ اتنی دوری پر ہے یعنی کہ سورج جو ہے کتنی دوری پر ہے اس کے باوجود بھی ہر چیزہ ہم لوگوں کو گرم نظر آرہا ہے بستر ہے تکیہ ہے پورتہ وغیرہ سب گرم گرم اب وہاں تو جہنم ہے جہنم کے اندر یہ لوگ جب داخل ہوں گے تو سونے کے لئے جائیں گے تو ان کا بستر جو ہے آگ کا ہوگا بتائے کیسے سو پائیں گے اللہ ہم سب کی حفات فرمائے اب آگے کہہ رہے ہیں اور ان کو اس جہنم کے اندر جو کھانے کے لئے ملے گا پیپ اور لہو ملیں گے جس کا یہ لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں اس کا مزا چکھو جہنم کے اندر آئے ہو تو جہنم کے اندر کوئی جو ہے فل فروٹہ سیب سنترہ نہیں ملیں گے یہاں جو ہے خون اور پیپ لہو وغیرہ جو اسے ملیں گے کھانے پر اور کھولتا ہوا پانی ملے گا اس کا مزا تمہیں چکھو اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اسی طرح کی اور بھی چیزیں ہوں گے اس میں ہے کی نہیں ایسی کہ کوئی پوچھتا ہے کہ فلان کے شادی میں کیا گا کھانے میں تھا کتا گوشت ہے پلاو تھا اور بہت ساری چیزیں تھی کہتے ہیں کہ اور بہت ساری چیزیں تھی تھنڈا پنڈا چارٹ پارٹ سب کچھ تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو پہلے دیئے بیان کہا کہ وہاں کھانے کے لئے پیپ خون لہو اگر ملیں گے کھلتا ہوا پانی ملے گا اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی اور بھی چیزیں ہوں گی صرف یہی نہیں ہوگا بلکہ اور بھی چیزیں ہوں گی اس طرح کی گندی گندی چیزیں ان کو کھانوں کی ملے گی اب آگے کہہ رہے ہیں اب یہ جہنمی لوگ جو ہے جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے تھے جن کی یہ لوگ عبایت کرتے تھے جس کو پیروکار سے یہ لوگ یہ جو ہے اپنے سردار کو آتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی وہ فوج ہے جو گھسا ہوا چلا آ رہا ہے کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرشتوں کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں گھسرتے وہ جہنم کی طرف لا رہے ہیں اور جب یہ لوگ آئیں گے تو کہیں کہ لا مرحمم بہم تمہارے اوپر فٹکار ہو لعنت ہو کہ انہم سال النار کہ بے شک ہم تمہاری ہی وجہ سے ہم جہنم کے اندر داخل ہو گئے ہیں کیا ہے یعنی سامنے والوں کو بدنام کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے کہاں ہیں جہنم کے اندر داخل ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی کیا کریں گے جہنم کے اندر داخل کر دیں گے یہ بھی جو اس کے ساتھ داخل ہو جائے گا اب آگے کہہ رہے ہیں کہ قالو اب وہ لوگ جو لوگ آ رہے تھے وہ کہیں گے کہ بل انتم بل کہ نہیں 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 لا مرحمم بکم تمہاری تمہارا آنا یا فٹکار ہو تمہارے اوپر لعنت ہو کہ انتم قدمتمو لنا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے آگے مصیبت آتی تھے کیا ہے تمہاری وجہ سے ہماری زندگی کے اندر مصیبت یعنی کہ تم لوگوں جو ہے ہمارے پر مصیبت لاتے تھے الٹے ان کو بتا رہے ہیں کیا ہے تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے پر مصیبت آتی تھے تم ہی لوگوں کی وجہ سے تم لوگ جو ہے پہلے ہمارے سامنے کے مصیبت لاتے تھے تو جس کی وجہ سے جو ہے تم بھی ہو اور ہم بھی کیا ہیں دونوں جہنم کے اندر داخل ہو گئے اب آگے کہہ رہے ہیں فَبِئِسَ الْقَرَار تو بہت ہی برا ہے سمجھے کہ گندہ اور بہت ہی خطرناک ان لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا جہنم کے اندر اب دکھیں کہ اب کیا ہوگا آگے اب کہہ رہے ہیں کہ قَالُو اب یہ جتنی بھی جو لوگ جہنم کے اندر داخل ہوا ایک دوسری کو کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے کہے تھے اب یہ لوگ کہیں گے کہ ربنا اے ہمارے پروردگار جس کی وجہ سے ہم مسئبت میں آئے ہیں جو ہمارے سامنے مسئبت کو لاتا تھا جس کی وجہ سے ہم مسئبت میں گئے ہیں تو فَزِدُهُ عَزَابًا زِعْفًا فِي النَّار تو آپ ان کو جہنم کے اندر جو ہے ڈبل عذاب دیجئے کیا ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہیں جہنم کے اندر آئے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے سامنے مسئبتیں آتی تھی تو آپ ہمارے ایک کام کیجئے کہ آپ ان کو جو ہے ڈبل دو گناہ عذاب دیجئے ہم سے زیادہ اب آگے کافی لوگ کیا کہیں گے کہ وَقَالُوا اور تمام کفار جتنی بھی جہنمی لوگ اس میں داخل ہوں گے وہ کہیں گے کہ مَا لَنَا کیا ہو گیا ہے ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں قُنَّا نَعُدُّهُم مِّنْ اَشْرَار جن کو ہم دنیا کے اندر بُرے سمجھتے تھے اس سے مراد یہاں پر مسلمان ہیں کافی لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو بُرائی سمجھتے ہیں جیسے کفار و مشیر لیکن اللہ کے نبی کو گالی دیتے تھے ابھی کے دور میں بھی کچھ ایسے ہیں جو مسلمانوں کو گالی دیتے ہیں یہ تو دنیا کے اندر ہم لوگوں کو گالی دے رہے ہیں اب یہی شخص جو ہے جہنم کے اندر کیا کہیا ہے کہ مَا لَنَا لَنَا کیا ہو گیا ہے بھائی ہم جہنم کے اندر ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کُنَّا نَعُدْهُم مِّنْ أَشْرَار جن کو ہم دنیا کے اندر جو ہے بُرَا بَلَا کہتے تھے کہتے تھے کہ مسلمان جائے گا جہنمی یہ سب کیا ہے یہ سب کچھوں نے کرتا ہے مسلمان سب سے گندہ انسان ہے تو یہ لوگ وہاں بات کریں گے اب کہیں گے اَتَّخَذَنَاهُمْ سِخْرِيَن ایسا لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کا ناحق مزاق بنایا تھا کیا ہے اب وہاں ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم لوگ غلط ان کا مزاق بناتے تھے کہ اَتَّخَذَنَاهُمْ سِخْرِيَن کہ ہم لوگ ان کا غلط اور ناحق مزاق بناتے تھے اَمْزَاغَتْ عَنُهُمُ الْأَبْصَار یا ایسا لگتا ہے کہ ہماری آنکھیں غلط دیکھ رہی تھی اور ہمارے نگاہ غلط چیز کو سوچ رہی تھی حقین جو سامنے ہوتا ہے وہ اندر دکھتا نہیں ہے حقین جیسے کہ کوئی انسان ہے اور ہمارا آپ کو کیا معلوم کہ فلان جو کام کر رہا اس کی نیت اس میں کیا ہے تو اسی کو معلوم ہوگا اللہ ہی کو معلوم ہوگا کہ کس نیت سے وہ کام کر رہا ہے تو یہاں پر ایک پوینٹ کی بات ہم لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اس طرح کے یا کوئی ایسا کام کر رہا ہو جس کو دیکھنے میں آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو کام غلط ہے یا یہ کام جو کسی اور نیت سے کر رہا ہے تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی نیت کیا ہے ہے کی نہیں پتہ نہیں وہ شخص کہا گیا تھا اس جگہ پہ کوئی کام سے گیا ہوگا یا کوئی مجبوری رہی ہوگی تو ہم فوراں کسی کے اوپر کیا الزام نہ لگا اور اپنے دل کو جو ہے اپنے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا نہ کرے کہ فلان شخص جو ہے رکھتا کہ بہت گندہ انسان ہے پتہ نہیں کیا ہے نہیں اللہ ہی کو معلوم کون کیسا نہیں ہے تو وہاں پر جو ہے جہنمی لوگ کیا کہیں گے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے دیکھنے میں ہم لوگ کو غلطی ہو گئی تھی حقیقی معنی میں وہ لوگ صحیح لوگ تھے جو آج جنت کے اندر مزے کر رہے ہیں اور یہاں ہم لوگ جو ہے ٹھوس کے ہم لوگ کو جو ہے عذاب دیا جا رہا ہے اب آگے کر رہے ہیں کہ بے شک یہ جہنمی لوگ جو آپس میں جھگر رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو یہ بلکل حق بات اور سچی بات ہے کیا مطلب کہ کفار و مشرقین دنیا کے اندر تو ہم لوگ گالی دیتے تھے برا بھلا کہتے تھے لیکن یہی لوگ جو ہے جب وہ لوگ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریں کہ یہی بات یہ لوگ کریں گے یہ بلکل حق بات ہے کفار و مشرقین جو آج یہ لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں یہی لوگ جہنم کے اندر یہ بات کہیں گے ہم لوگ جو ہے ان کا ناحق مذاق بناتے تھے ناحق مذاق پراتے تھے اور ہماری جو ہے نگاہ ہیں جو ہماری آنکھ جو ہے غلطی کرتے تھے کہ نہیں ہے حقیقی بات تو اور سچا اور اسلام جو جو مذہب تھا بلکل سچا مذہب تھا اس کو ہم لوگ اپنایا نہیں اور جو ان کے جو پیغمبر تھے وہ بلکل حق تھے سچے نبی تھے وہاں یہ لوگ بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کریں کہ یہ بات بلکل حق ہے کہ یہ لوگ جو ہے جہنمی لوگ جہنم کے جہنم کے اندر یہ بات کریں گے جی تو اتنے سارے آیت میں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جہنم کا تذکرہ کر انہیں کی جہنم کے بارے میں بتلا رہے تھے تو ہم لوگوں کو کیا ہے بچنا چاہیے نہیں تو پھر وہی جہنم میں کیا ہوں گے وہی ملیں گے خون ہے پی پھیلہ جی ہاں وہ لوگ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ انہوں کو دیکھائیں گے کہ دیکھو جنگو تو انہوں برا بلا کہتے تھے پیچھے گزرا ہے نا کہ یہ لوگ دیکھیں گے جنتی کو کہ یار یہ تو جو ہے اس کو ہم برا بلا کہتے تھے دنیا کے اندر آج یہ جنت کے اندر جو ہے عیش مستی کر رہا تو اللہ تعالیٰ دیکھائیں گے سب تب ہی نہیں پتا چلے گا انہوں کو جب تو دیکھائیں گے نہیں تب تک دل محسد نہیں ہوگا ہے کی نہیں تو ہم لوگ بھی کوشش کریں جتنا ہو سکے جو ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں یقین رکھیں اور کوشش یہ کریں کہ جتنا ہو سکے نیک عامال کریں اس میں سب سے اہم جو فرض ہے وہ کیا ہے نماز ہے نماز کی پابندی ہم سب لوگ کریں اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیف فرمائے